پلیز سبسکرائب مائی چینل این پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کوڈراما سریل میرا دل میرا دشمن کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آئیشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سرکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لیے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنگ کیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریسٹی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شامیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شامیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنگ کیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریسٹی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو ڈراما سریل میرا دل میرا دشمن کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے شامیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زنگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سرکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شامیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شامیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you Please subscribe my channel and press the bell icon ویورز آج میں ہم کو ڈراما سریل میرا دل میرا دشمن کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے شامیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے کہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سرکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شامیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شامیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنگ کیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریسٹی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے شاہمیر سے میرا کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ میرا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you پلیز سبسکرائب مائی چینل and press the bell icon ویورز آج میں ہم کو دراما سریل میرا دل میرا دشمن کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے شاہ میر سے مائیرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائیرہ کے پاس پیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائیرہ شامیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شامیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو دراما سریل میرا دل میرا دشمن کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے شاہمیر سے مائیرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائیرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائیرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنگ کیو پلیس سبسکرائب مائی چینل ویورز آج میں ہم کو ڈراما سریل میرا دل میرا دشمن کے نیکسٹ اپیسوڑ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڑ میں دکھایا جاتا ہے شاہمیر سے مائیرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائیرہ کے پاس پیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سرکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائیرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں جڑھ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنگ کیو شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سرکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو دراما سریل میرا دل میرا دشمن کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے شاہمیر سے مائیرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائیرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائیرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنگ کیو پلیس سبسکرائب مائی چینل ویورز آج میں ہم کو ڈراما سریل میرا دل میرا دشمن کے نیکسٹ اپیسوڑ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڑ میں دکھایا جاتا ہے شاہمیر سے مائیرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائیرہ کے پاس پیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سرکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائیرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنگ کیو شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس پیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس پیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سرکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس پیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زپ لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بھر جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سرکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس پیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سرکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شاہمیر سے مائرہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ہم دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ مائرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایمن سے ملنے اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی برباد کر لی ہے تم نے محلوں میں رہنے والی سڑکوں پہ آگئی ہے جس پر ایمن کہتی ہے کہ اس گھر کے مردوں کو تو صرف اپنی عزت اور وقار کا خیال تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ شاہمیر سے کہتی ہے کہ وقت نہیں رکھتا کسی کے لئے بھی شاہمیر پھر تم کیوں زد لگائے بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تانکیو